اسلام علیکم دوستو آپ کا استقبال ہے میرے اس یوٹیوب چینل حلال سٹوک انیلیسس میں یہ اس چینل پر فسٹ ویڈیو ہے دوستو یہ چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سٹوک مارکیٹ شیئر مارکیٹ ایکویٹی مارکیٹ آپ جو بھی کہہ لیں اس کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں خاص طور سے اپنے لوگوں میں کہ شیئر مارکیٹ جو ہے حرام ہے جوا ہے سٹا ہے وغیرہ وغیرہ تو لوگوں میں اس بارے میں اویرنس پیدا کرنا ہے کہ شیئر مارکیٹ جو ہے بنیادی طور پر حرام نہیں ہے بلکہ مخصوص سیکٹر مخصوص کمپنیز یا ٹریڈنگ کرنے کے طریقے حرام ہے جہاں حرام ہے وہاں پر حلال بھی ہے دوستو یہ ہے کہ حلال کی ذرائع کم ہے دوسرا یہ کہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں حفاظ اکرام ہیں وہ میرا اصل حدف ہے اصل تارگٹ وہ لوگ ہے کہ وہ کس طرح سے فائنانشیلی مضبوط ہو دوسروں کا محتاج نہ ہو اور تعلیم کی ساتھ ساتھ مدرسے میں رہتے ہوئے یا امامت وہ خطابت کرتے ہوئے وہ الگ سے پیسیو انکم کیسے بنا سکے دوستو اس چینل سے آپ کو کیا کیا سیکھنے کو ملیں گے میں آپ کو ایک کچھ مختصر چیزیں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے یہ کہ حلال و حرام جو کہ سب سے زیادہ اہم ہیں جیسے کہ دوستو کونسا سیکٹرز حلال اور حرام ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں بہت ساری سیکٹرز ہیں جیسے فارما ہے آئیٹی سیکٹر ہے بینکنگ ہے اور بھی بہت ساری سیکٹرز ہے آٹوموبائلز ہے انرجی ہے لوجسٹکس ہے تو اس میں سے کونس کونسا سیکٹر جو ہے بنیادی طور پر حرام ہے اور حلال ہے وہ ہم جانیں گے اگلا کیا ہے کہ انویسٹنگ اور ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے وہ ہم جانیں گے اور کون کونسے طریقے جائز اور ناجائز ہے جیسے کہ بہت سارے طریقے ہیں زیادہ تر تو اس میں حرامی ہے تو جیسے کہ انٹرادے ہیں فلا فلا ہیں تو وہ ہم جانیں گے اس میں سے کونس کونسا حرام ہے اور کونسا حلال ہے کونسی کمپنیاں حلال ہیں اور کونسی نہیں جیسے کہ مارکٹ میں بہت ساری کمپنی سے ہزاروں کمپنیاں ہیں جو کی بنیادی طور پر حرام ہیں وہ ہم جانیں گے اور کونسی کمپنی حلال ہے وہ بھی ہم جانیں گے دوستو کچھ کمپنیاں جو ہے بنیادی طور پر تو حلال ہوتی ہے لیکن وہ کچھ ایسی الگ سے ایکٹیوٹیز کمپنی کر رہے ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتی ہے وہ بھی ہم جانیں گے اگلا شیئر مارکٹ میں اترنے کے لیے آپ کو کون کون سے ڈوکومنٹ کی ضرورت پڑھیں گے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ آگے بتاؤں گا اور دوستو حلال شیئر معلوم کرنے کا طریقہ یعنی کہ ہم کوئی بھی شیئر کو معلوم کرنے کے لیے ہم اس کو کیسے جانیں گے یہ شیئر حرال ہے یا حرام ہے تو وہ بھی ہم آگے سکھیں گے یہ جیسے فنڈامیٹل فنڈامیٹل انیلیسس ہوا ہم سکھیں گے اور دوستو جیسے کسی بھی کمپنی میں انیویس کرنے سے پہلے کیا کیا دیکھنا ضروری ہے حلال کے علاوہ بھی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم دیکھے بغیر اگر ہم انیویس کرتے ہیں اس میں جو ہے لاؤس ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں تو ہم ہمیں وہ بھی دیکھنا ہے حلال کے علاوہ بھی اگر بہت سارے کچھ دیکھنا ہوتا ہے وہ بھی ہم سکھیں گے اگلا جو ہے اپلیکیشن استعمال کرنے کا طریقہ سکھیں گے یعنی بہت سارے جو اپلیکیشنز ہیں جیسے زیرودہ ہے انجلوان ہے اپسٹوکس ہے وہ بھی ہم سکھیں گے اور کیسے اس میں ٹریڈنگ اور انویسٹنگ کرنا ہے وہ بھی ہم جانیں گے اگلا ہے حلال شیئر آسانی سے معلوم کرنے کے لیے بہت سارے جو ہے ویب سائٹس ہے اپلیکیشنز ہے تو اس میں سے میں جو یوز کرتا ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کو کیسے یوز کرنا ہے بہت ہی آسان مطلب ہم جو ہے پہلے تو حلال شیئر معلوم کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے چیزوں کا نولیج ہونا ضروری ہے تو ہمارے پاس جو ہے آلڈی جو ہے بائی ڈیفولٹ اپنے پاس ایسے اپلیکیشن بنائے ہیں اپنے لوگوں نے اللہ ان لوگوں کو بہت جزائے خیر دے میں وہ اپلیکیشن کا میں آپ کو تعریب بھی کراؤں گا اور بہت ہی ہمارے لیے حلال و حرام معلوم کرنے کے لیے بہت ہی آسان کر دیئے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اگر آپ کی کوئی سوالات ہے اور وہ سوال ان سوالات کے اگر مجھے جوابات آتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی دینے کی کوشش کروں گا اور بھی اس کے علاوہ شیئر مارکٹ سے لیٹر جو بہت سارے چیزیں ہیں تو وہ بھی آسان زبان میں آسان انداز میں سکھانے کی بتانے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو دوستو آپ سے یہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ اس میں بہت سارے چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گے شیئر مارکٹ سے لیٹر تو خاص طور سے حلال و حرام کے بارے میں تو اگر آپ چاہئے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئکن آرن کر کے رکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ریگولار ویڈیوز جو ہے آپ دعا کریں کہ میں ریگولار کنسیسٹینسی کے ساتھ ویڈیوز اپلوڈ کروں بہت شکریہ